سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے کتنے دور سے سامنے سے گزر سکتے ہیں اگر کوئی راستان نہ ہو وہ دھیان سے سنیے گا اگر کھلے جنگل میں بڑے میدان میں انسان نماز پڑھ رہا ہے دور دور تک کوئی دیوار کوئی مکان نہیں ہے تو وہاں تو اجازت ہے کہ انسان نظر کی حد سے باہر گزر سکتا ہے لیکن مسجد یا مکان چاہے کتنا بھی بڑا ہو دس ہزار اسکوائر فیٹ یا دس ہزار اسکوائر گز میں بھی اگر بنا ہوا ہو تب بھی اگر آخری صف میں نمازی ہے تو اگلی صف سے بھی کوئی نہیں گزر سکتا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا عذاب اور گناہ کیا ہے اگر پتہ چل جائے تو چالیس برس ستر برس سات سو برس یا قیامت تک کھڑے رہنا زمین میں دھسنا پسند کروگے مگر نمازی کا راستہ نہیں کاتوگے نمازی کے سامنے سے نہیں گزروگے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جیسے جگ لے لیجئے کوئی بڑی باٹن لے لیجئے کوئی بھی ایسی چیز جو نو انچ سے زیادہ اونچی ہو اور اس کو نمازی کے سامنے آپ رکھ سکے کھڑا کر سکے تو اس کو رکھ کر اس کے سامنے سے آپ گزر سکتے ہیں یہ سولوشن ہم نے آپ کو بتا ریا